اسلام علیکم ڈیر سیڈرین ویلکم بیک خوش آمدید ونس اگین آج آپ کے لئے فرسٹ ایر کے بائلو جی سے ٹاپک ہے ایچ آئی وی وائرس کا سٹرکچر ہیومن ایمینو ڈیفیشنسی وائرس جس کو شورٹ کارٹ میں ایچ آئی وی لکھا جاتا ہے ہیومن ایمینو ڈیفیشنسی وائرس یہ ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے اندر ایمین سسٹم کو ڈیفیشنٹ یعنی کم کرتا ہے ڈیکریز کرتا ہے انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے یعنی لڑنے کے ساتھ جسم کا جو پاور ہے آپ کا جسم ڈیزیز وائرسز بیکٹیریا کے خلاف لڑنے کا ایک صلاحیت رکھتا ہے اس صلاحیت کو جو ہر انسان کے جسم میں موجود ہے اس کو کہتے ہیں قوت مدافعت یا ایمین سسٹم تو یہ وائرس ایمین سسٹم کو ڈیکریز کرتا ہے اس پر ہم تفصیلی بات نیکس لیکچر میں کریں گے کہ کس طرح یہ بیماری کاؤس کرتے ہیں کس طرح ایمین سسٹم کو ڈیکریز کرتے ہیں آج ہم صرف اس کا سٹرکچر آپ کو پڑھاتا ہے کہ یہ اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہے HIV وائرس کا سٹرکچر آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے یہ ایک ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم اس کے پاس ہے اور آپ اس کو نام دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے نام دیا ہوئے ریٹرو وائرس یہاں پر میں نے دکھا ہوئے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ آپ کے پہلا پوائنٹ ہے یہ جو HIV ہے یہ ایک ریٹرو وائرس ہے ریٹرو وائرس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آر اینے موجود ہے یہ جو آپ کو ریڈ کلر نظر آ رہی ہے آر اینے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں یہ آر اینے کو کنورٹ کر سکتے ہیں کس چیز میں ڈی اینے میں تو ریٹرو وائرسز سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر وہ وائرس جو آر اینے کو کنورٹ کر سکتے ہیں ڈی اینے میں اب ایسا کرنے کے لیے اس وائرس کے پاس کیا موجود ہے کہ یہ ایسا کر رہا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ دراصل اس وائرس کے پاس ایک انزائم ہے وہ انزائم کا نام کیا ہے انزائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم یہ جو انزائم ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آر اینے کو ڈی اینے میں کنورٹ کرتا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز 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 میں آپ نے دیکھا ہوگا سیکنڈیر کے بیالوجی میں کہ ڈی اینے سے ہم آر اینے بناتے ہیں ٹرانسکرپٹیز میں کیا بناتے ہیں ٹرانسکرپٹیز میں ہم لوگ ڈی اینے سے ڈی اینے سے بناتے ہیں کیا آر اینے بناتے ہیں یہ ٹرانسکرپشن کا ایک پراسس ہے جو ہمارے جسے میں پروٹین سندسز کے ادھان ہوتا ہے تو یہ وائرس کیا کرتا ہے یہ ریورس کرتا ہے یعنی آر این اے سے ڈی این اے بناتا ہے اس لئے اس انزائم کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز تو بہرحال ایچ آئی بی وائرس کے اندر ہم نے پہلا پوائنٹ یہ پڑا کہ یہ ایک ریٹرو وائرس ہے اور اس کے اندر ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم موجود ہے اب آتے ہیں مزید سٹکچر پر جب آپ مزید سٹکچر پر دیکھیں گے تو وائرس کے آس پاس سب سے پہلے ایک کوٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونیکل شیپ کا اس کے پاس یہ کوٹ ہے یہ اس کا لیٹر کپسیڈ یہ اس کا لیٹر کپسیڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے کیپسیڈ اور کیپسیڈ ہمیں پتا ہے کہ ہر وائرس کے اندر جو پروٹین کا کیپسیڈ موجود ہوتا ہے it is made of protein it is made of protein اور یہ تبیرے ایک ایک چھوٹا چھوٹا جو unit آ رہا ہے that is called as کیپسومر کیا کہتے ہیں اس کو کیپسو کیپسومر یہ آپ کا RNA دو RNA یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ریسٹر سکریپٹیز انزائم پڑا ہوئے جس کا میلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں اس کوٹ کے باہر آپ کو کیا نظر آئے گا ایک ایک انویلپ نظر آئے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں this one یہاں سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کا سارا کیا ہے یہ ہے بھئی ہمارے پاس انویلپ تو میں اس کو سارا کا سارا فیل کر سکتا ہوں پورا پھل کر سکتا ہے میرے پاس کیا ہے انویلپ ہے اور یہ ایک قسم کا میمبرین ہے ہدھر میں نے کیا لکا ہوا ہے یہ ایک انویلپ ہے میمبرین ہے یہ جو انویلپ ہے یہ ڈیرائیو کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے یہ وائرس کا اپنا نہیں ہے یہ ڈیرائیوڈ ہوئا ہے ہمیں مل گیا کا اثر ہوسٹ سے ملا ہوا ہے مطلب یہ وائرس جب ہوسٹ یعنی انسان پر جب حاملہ کرتا ہے تو یہ اس کا جو میمبرین ہے یہ انسان کے سل سے ہی لے لیتا ہے سو اسی لیتا ہے ہوسٹ ڈیرائیوڈ انویلپ اچھا جناب تو یہ ہوگی آپ کا انویلپ اب انویلپ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر مارچس کی تیلیوں کی طرح سپائکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ جو سٹرکچر ہے اس طرح کے بہت سارے سپائکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے کیا نام دیا ہوئے ہے گلائیکو پروٹین ریسپٹر یہ ویسے تو ہے سپائکس اور اس کے اندر کیا مات ہے گلائیکو پروٹین ریسپٹر اس کے اوپر موجود ہے یہ ریسپٹر کیا کرتے ہیں اس کے اوپر جو ریسپٹر ہے یہ اٹیج کرتے ہیں اپنے آپ کو کس کے ساتھ سٹی سیل کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کا سیل ہے جو کہ ہیلپر ٹی سیلز اور ٹی سیلز کو ہم لوگوں نے لمفوسائٹ میں پڑھاتا کہ یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو وائرس اور جراسیم کے خلاف لڑنے میں کام آتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ ایک ٹی سیل ہے جو کہ وائرس کا نہیں ہے جو کہ انسان کا ٹی سیل ہے اور اس ٹی سیل کے اوپر ایک ریسپٹر موجود ہے جس کا نام ہے سی ڈی فور ریسپٹر سی ڈی کا مطلب ہے کلسٹر آف ڈیفرنسیشن سی سمراد کلسٹر سی سمراد کلسٹر ڈی سمراد ڈیفرنسیشن سو کلسٹر آف ڈیفرنسیشن یہ ہے اس کا نام کے ساتھ سی ڈی فور کیوں لگا جاتا ہے تو بھائی ہم لوگ دو ریسپٹر دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ جو وائرس کے پاس ہے ایک جو سیل کے پاس ہے تو جب یہ وائرس سیل کے اوپر اٹھے کرے گا تو یہ سب سے پہلے اپنا یہ جو ریسپٹر ہے گلائیکو پروٹین ریسپٹر ہے یہ ٹی سیل کے سی ڈی فور ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ کریں گے تب جا کر یہ وائرس اپنا کام مکمل کرے گا ٹی سیل کے اندر تب جا کر یہ ڈیزیز کاوز کرے گا اگر اس وائرس کے لیے ٹی سیل پر یہ ریسپٹر نہ ہوتا تو یہ وائرس کبھی بھی اٹیک نہ کر سکتا تو یہ وہ ریسپٹر ہے جس کی مدد سے یہ انٹری کرے گا اور اٹیچمنٹ کرے گا جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو ابھی بتا دیئے یہ سارے کے سارے بوٹور میں نے لکھے ہوئے ہیں سٹیکچر اف ایچ آئی وی میں سب سبب ایک سفیریکل آرین ای انویلپٹ وائرس ہے تو ٹھیک ہے یہ گول آرین ای انویلپٹ وائرس ہے یعنی اس کے پاس آرین اے ہے اور آرین اے کے پاس ایک انویلپ ہے یہ انویلپ ہے یہ والا انویلپ نہیں ہے یہ کیپسڈ ہے اس کے بعد یہ ایک ریٹرو وائرس ہے ریٹرو وائرس کا دیفینیشن کیا ہے وائرسز that convert آرین ای انٹو ڈی این اے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کون سا انزائم موجود ہے reverse transcriptase enzyme موجود ہے reverse transcriptase enzyme کا definition کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والا definition یہ reverse transcriptase enzyme کا definition بھی آپ لکھ سکتے ہیں retro virus کے ساتھ آپ کو لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اپلک لکھ سکتے ہیں کہ reverse transcriptase enzyme جو ہے یہ RNA کو DNA میں convert کرتا ہے conical shape capsid یہ جو آپ کا shape ہے that is conical shape capsid اس کے آس پاس کیا موجود ہے envelop موجود ہے تو آپ اس کے آس پاس دیکھ سکتے ہیں envelop موجود ہیں glycoprotein receptor جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہے glycoprotein کے receptors ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے responsible for the binding with host cell یہ host cell کے ساتھ یعنی اس cell کے ساتھ attachment کے لئے ہے تو یہ attachment کے لئے ہے اوچھا یہ وائرس کس بیماری کو cause کرتا ہے وہ سب سے مشہور جو بیماری ہے AIDS یہ وائرس cause کرتا ہے AIDS اور AIDS کا مکمل نام کیا ہے acquired amino deficiency syndrome جو کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلی لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لیکن اس کے پر ایک fresh لیکچر میں لا رہا ہوں پورا life cycle ہوگا ہے chai wika پورا life cycle ہوگا اس ویڈیو کو فورم بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا chai wika life cycle AIDS کے بارے میں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی بات باتا چلوں کہ اگر آپ کچھ ڈونیس کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چینل کے لئے ڈونیشن دے سکتے ہیں contribution کر سکتے ہیں ہم اپنے سرویس کو مزید بڑھانے کے لئے تو بالکل کہتے ہیں کترے کترے سے دریا بنتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں contribution آپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ فیلال آویلیبل ہے بینگ اکاؤنٹ تو نہیں ہے جتنی آپ کی بس میں ہو سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں بالکل مرضی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں وہ شیئر کی طرح بیٹھے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہماری چینل سے ہمیشہ آپ کو فری نالج ملتا رہے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ نئی ہم لوگ contribute کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی سعودہ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کر سکتے ہو کر لیجئے نیچے میں کیمرے کو جا کر آپ کو بتا دوں گا کہ ایزی پیسہ جو ہے کس اکاؤنٹ پر آپ بیچ سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو نمبر دو ایک اور نمبر بھی ہے جس پر کوئی سپیشل طرقے سے جو ہے وہ appointment لے سکتا ہے question پوچھنے کے لئے مجھ سے تو اس کو ایک خاص time دیا جائے گا پانچ دس پندرہ منٹ کا ایک خاص time دیا جائے گا اس کے لئے آپ کو الگ سا contact کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو appointment لینا ہوگا کیونکہ بہت سار جنگیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سسٹم ہمارے لے بناو کہ ہم آپ سے question کر سکیں تو یہ دونوں سوال کے لئے ایک telephone number ہے وہ boat پر نیچے میں نے لکھا ہوا ہے ابھی میں آ کر آپ سے اجازت لوں گا کیمرے کو نیچے کر کے آپ کے لئے یہ number میں آپ کو دکھا دوں گا I hope کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو thank you for the time thank you اچھے جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں yes یہاں سے آپ کو number مل جائیں گے جی ہاں your contribution on our easy paisa account 03138552516 اس کے علاوہ آپ ask with dr. hadi for questions اس کے لئے بھی آپ کو اسی number پر رابطہ کرنا ہوگا وہ آپ کو ایک خاص time بتائیں گے ٹھیک ہے اور I hope آپ سمجھ گئے ہوں گے تو دعا میں یاد رکھے گا thank you bye bye and al afis ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی